اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا خوش ہے اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے عید پہ ہائی ٹی ارنجمنٹ کیا تھا اور اس کے لئے جو ریسپیز ہیں وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گی تو میں نے سیوری اور سویٹ دونوں بنائی تھی لیکن چونکہ ریسپیز زیادہ ہیں تو میں چاری تھی کہ ملٹیپل ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر دوں تاکہ آپ کے لئے ریسپیز کو فالو کرنا ایزی ہو جائے ایک ہی ویڈیو میں ساری کی ساری سکسٹین سیونٹین ریسپیز ہیں تو وہ میں ایڈ کر دوں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ تھا میرا افطار ہائی ٹی ٹی بل اور بہت ایزیلی بن گیا تھا اور بہت جلدی بن گیا تھا ایک دن میں نے ڈیزرٹ پرپیر کر لی تھی اور اگلے دن سوگو سوگو اٹھ کے میں نے وہ پرپیر کر لیا تھا سارا سیوری فوڈ تو چونکہ سناکس تھے اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لگا چیزوں کو تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی کہ کون سی ڈیش کا نام کیا ہے تو یہ ہے جی میرا ڈیزرٹ مینیو اور اس میں سے کچھ بیکنگ کی ریسپیز ہیں کچھ کوکنگ کی ریسپیز ہیں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک طرف بیکنگ ہوتی ہے اور ایک طرف کوکنگ ہوتی ہے تو اگر آپ نے سارا مینیو نہ بھی فالو کرنا ہو تو آپ اس میں سے اپنی مرضی کی ریسپیز فالو کر سکتے ہیں سو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی جی ریسپیز انسٹینٹ برفی اس کے علاوہ ہیں کیفے سٹائل اوریو بارز پھر ہے کھیر اور اس کے علاوہ آمنڈ تی کیک اور جو باقی شارٹ بریڈ کوکیز ہرشیز چوکلٹ کیک کسٹرڈ کپس چوکو کریم کپس اور منی ٹارس ہیں وہ میں آپ سے پارٹ ٹو ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو پھر سیوری ریسپیز ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ اس سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں the first recipe that we are going to make is milk powder برفی جو کہ انسٹنٹلی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی تیشتی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دودھ یہ نارمل دودھ ہے تھنڈا لے لیں روم ٹیمپریچر لے لیں ہم نے کوک ہی کرنا ہے سوہ ڈازنٹ میٹر اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی یہ انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائے گی اور اس کے علاوہ میں یہ ڈال رہی ہوں milk powder میرے پاس نیڈو کا milk powder ہے وہ میں نے ڈالا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیول ہو آپ ڈال سکتے ہیں صرف وہ ٹی وائٹنر جو powder ہوتا ہے جیسے everyday وغیرہ وہ نہیں ڈالنا آپ نے کوئی بھی دودھ والا powder نارمل آپ ڈال لیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی بس یہ چار مینیوں کی گیاں اور اس کے بعد میں اس کو بہت ہی ہلکے flame کے اوپر mix کرنا شروع کر دوں گی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ flame بہت ہی ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ تیز flame پر کریں گے تو لیٹرلی دو سے تین منٹ میں ریڈی ہو جائے گی لیکن جو milk powder ہے اس کا کچھا سا ٹیسٹ موہ میں آئے گا اور صاف پتہ چلے گا ہم نے اسے بہت لوگ فلیم پر بنانا ہے جس میں یہ سارے لمس وغیرہ بھی ختم ہو جائیں اور آہستہ آہستہ یہ پکتی رہے پھر بھی تقریباً دس منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی تھک ہوئی ہے یہ تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے الائچی کا پاودر اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں کانٹینویسلی اس کو سٹر کر رہی ہوں تاکہ یہ لگنا جائے فلیم بہت ہی لوہ جتنا میکسیمم لوہ آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے ہم اسے اس طرح مکس کرتے جائیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گی سٹر کرتے کرتے آپ کے دیکھیں گے کہ اس کا جو آئل ہے سوری جو گھی ہے اس کی وجہ سے یہ کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دے گی اور دو کی فارم میں آنا شروع ہو جائے گی تھوڑی تھک ہو کے یہ دیکھیں جو اس کے اندر ملک تھا وہ ایوپریٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ سائٹس کو چھوڑ رہی ہے اور اب یہ فائنلی دیکھیں بلکل بھی سٹک نہیں کر رہی ہے کڑھائی سے یہ ٹائم ہے کہ آپ چولہ بند کر دیں اور اس کو فوراں یہاں سے ہٹا لیں اگر آپ فردر بھی اس کو پکاتے رہیں گے تو پھر برفی تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں میں نے یہ ایک پاشمنٹ پیپر لگا لیا ہے پین کے اوپر اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہیں بھی ہے تو کوئی کلنگ ریپ یا فائل لگا کے آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ برفی ذرا سٹک ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو گرم گرم برفی کو اس میں ڈال دیا ہے پین میں اور میں اس کو سیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے میں نے اس کو ایون آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے میں پستے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس سلور ورک ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس کے اوپر پستاشیو ڈالے تھے اور اس کے بعد فریج میں رکھتی آتا جب پوری طرح سے تھنڈی ہو جائے تو میں نے اس کے پیسز کٹ کر لیا تھے آمنڈ یا پستاشیو ڈال کے آپ اس کا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پریس کر لیں تاکہ اچھے سے لگ جائیں اور فریج میں رکھتے ہیں اب ہم بنائیں گے کیفے سٹائل اوریو بارز جو کہ براؤنیز کی ہی ایک کائنڈ ہوتی ہے لیکن براؤنیز میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ چوئی براؤنیز ہوتی ہیں اور کچھ ذرا ڈرائے سائٹ پہ ہوتی ہیں تو یہ ڈرائے سائٹ پہ ہے اور کیفےز میں زیادہ تاہی اس طرح کی بہت اچھی لگتی ہیں کافی کے ساتھ اور میں بھی پسند کرتی ہوں تو اس کے میں میں نے یہی بنائی تھی اس کے لئے میں نے لیا ہے لائٹ براؤن شگر اور ساتھ میں میں نے نارمل جو شگر ہے ٹیبل شگر وہ لے لی ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا یہ سارے انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور میری ویب سائٹ کے اوپر بھی کمپلیٹ ریسپی مل جائے گی آپ کو ریٹن فارم میں تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ایگ اس کے علاوہ وینیلا ایسنس اور اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے جو بھی میں بیکنگ کی ریسپیز فالو کرتی ہوں اس کے لئے میں میجرنگ کپس اور میجرنگ سپونز یوز کرتی ہوں آم کپ اور آم چمچ یوز نہیں کرتی ورنہ ریسپی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا جب لائٹ اور کریمی سی ہو گیا مکسر تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میدہ ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال دیں گے کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر انسویٹنڈ ہے کئی جگوں پر میتھا والا بھی ملتا ہے وہ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ شگر اس میں جب بھی کسی چیز میں شگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لئے تھوڑا سا سالٹ ڈالا جاتا ہے تو شگر کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور تو مچ سویٹ نہیں لگتی کوئی بھی چیز تو اس کو ہم نے مکس کیا ہے اور میں ساتھ میں اس میں ملک آئیٹ کر دیا یہ ملک مجھے ویٹ انگریڈینس کے ساتھ ڈالنا تھا یعنی انڈا چینی اور آئل کے ساتھ لیکن مجھے یاد نہیں رہتا تو اس لے لاش میں ڈالے لگتی دیکھیں ٹھیک سا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے اور اس براؤنی کا مکسٹر اسی طرح ٹھیک ہی ہونا چاہیے آپ نے بہت تھننی کرنا ایکسٹرا دودھ وغیرہ ڈال کے اندر میں نے چاپ کر اوریوز بھی ڈال دی ہیں اور بس اس کو ہم ہلکا سا مکسٹر دیں گے تاکہ اوریو اچھی طرح سے بیٹر میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں اون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا یہ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے بہت اچھا سائز رہتا ہے تو اس کے اندر آپ اسے اچھی طرح سے سپیٹ کر دیں ایک پارشمن پیپر کے اوپر اور میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے وائٹ چوکلیٹ چپس اور یہ ہمارے براونی کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم 180 ڈگریز پہ بیٹ کر لیں گے 18 سے 20 منٹ کے لیے اور آپ نے ٹوٹ پک سے چک کر دیکھ لینا ہے کہ یہ ٹوٹ پک کلین آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ براونی ریڈی ہو گئی ہیں بہت زیادہ بیک نہیں کرنا ہوتا کسی بھی کیک کو براونی کو 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 نی تو ڈرائ آؤ ہو جاتے تو بس جس وقت آپ دیکھیں کہ ریڈی ہو گئے ساتھ اس کو نکال لیں اور اس کو اس ہی ٹری میں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ گی تو میں اس کو پھر اچھی طرح سے کلنگ ریپ میں ریپ کر کر گی نیکس دے کے لئے اب ہم بنانے لگے ہیں کھیر جو بہت جلدی سے بنا لی تھی اور اب میں آپ کو ٹرک بتاتی ہوں ایک راز بتاتی ہوں کہ کھیر میں بنائی کیسے تھی اور اتنی جلدی کیسے بنا لی تھی تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک واک اور اس کے اندر میں ڈال دودھ تھوڑا سا میں نے ڈالا کھیر میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تو میں نے انسٹ کھیر مکس لے لیا تھا اور آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو گئی تھی تو اس کے سارے ڈرائی فروٹ وغیرہ تھے اور چیز تھی میں کافی عرصے بعد شاہان یا نیشنل کا کھیکٹ یوز کیا تھا کھیر سرونگ کے طور پر کنٹینرز میں ڈال رہی ہوں انڈویجنل سرونگ اس لئے رکھی تھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی رکھی ہوں گی تو سب ٹرائی بھی کی جائیں چیزیں اور تھوڑی کونٹیٹی ہے تو اچھا رہگا انڈویجنل سرونگ اور سب نے جائی بھی بہت کیا تھا سب کو پسند آئی ڈی آئی آئی دیکھیں یہ سلور ورک ہے میں اس کے اوپر لگا دیا ہے میرا فیوریٹ کام ہوتا ہے سلور ورک لگانا سعودی عرب میں سارا ٹائم کیم پر ملتا ہی نہیں تھا ہوسکتا ہارا میں ملتا ہو لیکن مجھے نہیں ملا تھا اینیویز یہاں پر آکے مل گئی میں نے خوشی خوشی لگایا اور اس کے اوپر ایک روز برڈ میں نے رکھ دی ہے اور یہ شان کی کھیر تو ویسے خوشبودار ہوتی ساتھ میں روز برڈ بہت ہی پیارا کمبینیشن تھا اور ہم آتے ہیں جی آمن ٹی کی کی طرف لاشت بٹ نوٹ لیسٹ آپ کو بہت یہ ریسیپی پسند آئے گی اور اس کے اندر میں نے انڈا نہیں ڈالا ہے تو انڈا نہیں کھاتے یا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت مزی کی ریسیپی ہوگی ہے تو اس کے لیے میں لیے میدہ اور ساتھ میں اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا بھی اس میں جائے گا یہ بیکنگ سوڈا ڈالے میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے سفٹ کر لوں گی اور ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیا اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے آئل اور اس میں میں یہ ڈال دی ہے ساتھ میں جائے گا دودھ جب بھی آپ کیک یا براؤنیز یا کوکیز بیکنگ روم ٹیمپریچر پہ چیزیں ڈالا کریں اور یہ یوگرٹ ہے یہ بھی میں ڈال دیا ہے انڈوں کی جگہ یوگرٹ ڈال جاتا ہے تو یہ بھی میں روم ٹیمپریچر ڈالا اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں جو براؤنیز کی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی مینیو بہت بڑا لگتا ہے جب میں نے پکچر شیئر کی تھی نوش ولوگ چینل پہ تو سب لوگ بہت اپریشیئیٹ بھی کر رہے تھے اور حیران بھی رہے تھے کہ اتنا سار اکیلے کیسے بنا لیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی جلدی ہو جاتا بس چیزوں اپنے مکس کرنا اور اون میں ڈال دی نوش میرے خیال میں ڈینر سے زیادہ ایزی ہائی تی منیو ہوتا ہے یا سمپل اپنے ٹی پارٹی کر رہے ہیں اس میں 5-6 جو آئٹم رکھ رکھ رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈینر سے بہت ہی کم ٹائم لگا اس کے اوپر میں سلیورڈ آمن ڈال دی ہیں اور اس کو بھی بیک کر لوں گی 180 ڈگریز میں اون کو پری ہیٹ کیا ہو ہے اور اس کو 30 سے 40 منر میں بیک ہو جائے گا اب اپنے اون کے حساب سے بھی دیکھ سکتے 30 سے کم منر میں ہو جائے بس جس تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میں نے جس سے منیو پرپیر کیا تھا اس میں ساری ڈیزرٹ ایک رات پہلے پرپیر ہو چکی تھی اور فریج میں تھی کیونکہ ان کا ٹھنڈا ہونا بھی ضروری ہوتا اور ویسے بھی منیو کافی مجھے اس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا تو یہ طریقہ بہت اچھا رہا ہے کہ جو ڈیزرٹ ہیں وہ ایک دن پہلے بنا کے فریج میں رکھتی ہیں اور نیکس ڈی اٹھ کے صبح صبح تو بنا لی ہیں سیوری آئیٹمز تو ہائی ٹی جو ہے تقریباً میں نے 4 30 4 کے قریب رکھی ہوئی تھی اور الحمدلللہ بہت اچھے سے ہوگئی تو آپ یہ ریسی پیس بھی ضرور ٹرائی کی جگہ اور یہ یہ میں تھوڑے سی گوڈی بیگز بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور تو میں نے یوٹیوب سے بات کی تھی اس بارے میں کیوں نہیں نوٹیفکیشنز جاتی تو انہوں نے مجھے سٹیٹس کو ریڈ کرنا سکھایا تھا جس میں یوٹیوب کی طرف سے سب میں دیکھ سکتی ہوں کہ نوٹیفکیشنز جا رہی تھی آگے انہوں نے ریجن ایکسپلین کی تھی جب ہم سبسکرائب کرتے ہیں کسی چینل کو تو جس سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیتے ہیں اور بیل نوٹیفکیشن میں چینٹر والا ہوتا ہے بیل اس کو کلک کر دیتے ہیں اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو فون کی سیٹنگ کی واجہ سے پھر نوٹیفکیشنز نہیں آتی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوٹیفکیشنز آئیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل پہ آل والا جو ٹاپ والی بیل ہوتی ہے اس کو کلک کریں سو اگر آپ کو میری نوٹیفکیشن نہیں آتی تو میرے چینل پہ آئیں اور اس کو انسبسکرائب کر کے ری سبسکرائب کریں اور پھر بیل میں آل کا نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر دیں تو انشاءاللہ آپ ساری نوٹیفکیشنز آ جائیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی سے شیئر ضرور کریں ریسیپیز اور بہت ایزی ہیں بہت مزے کی ہیں انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے تو نیکس ویڈیو جو ہے وہ بھی ڈیزرٹ پار ٹو ہوگی اور اس کے بعد میں آپ سے چٹ پٹی جو سیوری ڈیشز بنائی ہیں میں نے بہت مزے کی وہ میں آپ سے اس کے نیکس ویڈیو میں پھر شیئر کروں گی تو چینل کے ساتھ رہیے اور اگر ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے اللہ تعالی اس ظلم کو ختم کریں اور ظالم کو ان کے انجام تک پہنچائیں آمین سوم آمین اور ایدی ویل فیر جو ہیں وہ جا رہے ہیں امداد لے کے فلسطین کچھ دنوں میں اور وہ لوگ دونیشنز وغیرہ ان کو چاہیئے تو ہم یہی کر سکتے جو کچھ ہو رہا ہے ٹی وی پہ وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے ضرور کریں دعا بھی کریں گے اور ڈونیشن بھی دیں گے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں جی کشمیر ہیں جی گزہ ہے اللہ سب مسلمانوں کو آسانیہ دیں اور ان کی مشکلات کو حل فرمائیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ